بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کسیرہ سبحان اللہ بکرت و اسیلہ اے اللہ ہم آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ جو گناہ جان کر گئے ہیں اور جو انجان میں ہوئے ہیں ان سب کو اپنے حبیب پاک اور قرآن پاک کے وسیلے میں معاف فرما اے اللہ ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے معبود برحق تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں سب کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ اگر تُو نے نہ معاف کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے اے اللہ تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ہمیں معافی نہ مل جائے اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے اے اللہ اپنے پاکی زابرِ رحمت سے ہمارے گناہوں کے دعو دھو دے اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما ہمارے قدموں کو صراطِ مستقیم پر قاہم رہنے والا بنا دے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے جب تک ہم زندہ رہیں اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم کو شیطان و نفس کے شر سے بچا آئندہ ان کے فریب سے بچا اے اللہ اپنی خاص رحمتِ نازل فرما اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا اے اللہ ہمیں ایمان کی علم کی دولت سے مالہ مال کر دے اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لیا اے اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی حمد اور بھلے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھا اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت اتا فرما اے اللہ ہمیں شہادت والی موت اتا فرما اے اللہ ہمیں نماز کی حالت میں روزہ کی حالت میں ایمان کی حالت میں موت اتا فرما اے اللہ ہماری موت کو توفہ بنا کر بھیجنا اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا زحمت نہ بنانا اے اللہ ہماری موت کی منزل آسان فرمانا ہماری قبر کی منزل آسان فرمانا ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گھڑوں سے گھڑا نہ بنانا اے اللہ قبر کے کیڑ مکڑ سے بچانا قبر کی تنگی سے بچانا اے اللہ منکر و نکیر کے سوال کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا اے اللہ بیماروں کو شفا دے کمزوروں کو قوت دے اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اے اللہ اخلاص نصیف فرما ہمارے دلوں سے حسد اور بغض اور کینہ دور فرما اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے موت کی سختی قبر کے عذاب قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ تنگدستی خوف گبرہت اور کرز کے بوجھ کو دور فرما اے اللہ حلال روزی نصیف فرما ہمارے کاربار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما اے اللہ بے اپار تجارت اور ترقی اور رزق حلال میں برکت عطا کر اور خسارے اور نقصان سے بچا اے اللہ حلال پاکیزہ اور خوشاد اروزی عطا فرما اے اللہ تھوڑے سے رزق پر کنات کی توفیق عطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اے ہمارے نگبان ہمارے جان و مال عزت و عبرو مکان و دکان سب چھوٹے بڑوں کی پوری حفاظت فرما اے حاکم الحاکمین ظالموں کے ظلم سے بچلا مظلوموں کی مدد فرما اے قدرت والے جو جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے بچا دشمنوں کو ان کی ناپاک نیتوں میں ناکام کر دے غیب سے ہماری نسرت کا سامان فرما اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے ناگانی آفت اور مسیبتوں سے بچا اچانک موت سے بچا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری گھریل و مشکلات کو حل فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے سب گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا کر ماباپ اور اولاد میں بہن بھائیوں میں خامن بیویوں میں سچی محبت عطا فرما اے اللہ بچھوڑوں کو ملا دے روٹھے بوں کو منا دے اے اللہ ہماری دلی تمنائیں پوری فرما اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو پاک دامنے نیسیب کر نیک ازتواج نصیب فرما اے قسمت بنانے والے ہمارے نصیب ہمارے بچوں کے نصیب اچھا کر دے اے قدرت والے ہماری ساری الجنوں کو دور کر دے ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر اے اللہ مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں امن اور سکون اور سلامتی عطا کر اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر اے اللہ بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جو سفر میں انہیں خیریت سے رکھ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ وزاری نصیب فرما تو حسن یوسف علیہ السلام عطا فرما اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب کر اے اللہ حضرت عیوب علیہ السلام جیسی صبر عطا کر اے اللہ حضرت دعوت علیہ السلام جیسا سجدہ شکر حصیب کر اے اللہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا سچا بنا اے اللہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیاء اور خزانہ عطا فرما اے اللہ حضرت رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت و بہادری اور سخاوت عطا فرما اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی خدمت اسلام رغب و دب دبا اور شان و شوقت عطا فرما اے اللہ میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام عمل نصیب فرما اے اللہ پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما اے اللہ ہماری موت کو توفہ بنا کر بھیجنا ہماری موت کو رحمت بنانا اے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اے اللہ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی کرنا اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا اے اللہ قبر کے اندیرے اور عذاب سے بچانا اے اللہ ہمارے نام آمال دائیں ہاتھ میں آنا عطا فرمانا اے اللہ موت کی سختی سے بچانا اے اللہ پل سرات کا راستہ آسان فرمانا اور جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب چگہ عطا فرمانا اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا اے اللہ میدان محشر میں زلط اور اسواری سے ہماری حفاظت کرنا وہاں کی بھوک اور پیاس سے ہماری حفاظت فرمانا ہمارا ہشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامع قوسر پینا نصیب فرمانا اے اللہ پل سرات سے بجلی کی طرح گزار دینا موت کے بعد تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا یا اللہ اس پیارے دین کو سر سبت فرمانا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمانا اے اللہ جس نے یہ دعا لکھی پڑھی اور آگے بھیجی ہے ان کے اور ان کے والدین کے گناہ ماں فرما دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نواز اور جنت الفرتوز میں بلند درجہ عطا فرما اے مولا تو ہمیں آزمائش میں مر ڈال ہم بہت کمزور ہیں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما اے مالک الملک مسلمان پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور فرما اے اللہ شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما اے اللہ پر شہران حال کی پریشانی دور فرما اور جن کی جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ہم کو بھی پانچ وقت کا نمازی بنا اور ہماری نمازوں میں خوشو اور خضو عطا فرما سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جمع دے کامل درجہ کا ایمان اور پکہ نصیب عطا فرما مقبول و کارا احمد و نفع بخش عمل نصیب فرما زائع اور برباد ہونے والے عمال سے ہم کو محفوظ فرما تھوڑے سے عمل پر زیادہ سے زیادہ عجر عظیم عطا فرما ہمارے عمال میں صحابی اور صحابیات اور ازواج متحائرات کی عمال کی جھلک پیدا کرتے ان جیسا جذبہ دین عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بس تو عطا سے عطا فرما تجھے دینا آتا ہے جو ہمارے لئے بہتر ہو وہی عطا فرما اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہی ہمیں عطا فرما اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما ہمیں دنیا اور آخرتی بھلائیاں عطا فرما اے اللہ ہماری پلسرات آسان کرنا اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب اتنا اے اللہ ہمیں اپنی پاکیزہ محبت کا شیری شربت پلانا اے اللہ ہمارے آب و اجداد جو اس جہاں سے رخصت ہو گئے ان کی ماخفرت فرما ان کی گبروں کو رحمت نازل فرما ان کی روحوں کو تھنڈا رکھ ان کو بلند درجات عطا فرما ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ ہماری قسمت میں حج عمرہ عطا فرما ہماری لبائی کو قبول فرما اے مالک مہربان ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ جتنی بھی عبادات دعائیں ذکر ازکار تسبیحات جو بھی ہم سے ہو سکا اس میں جو کمی بیشی ہے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اور سب کو سب اپنے بارگاہ اے الائی میں قبول فرما اور یا اللہ بلا حساب و کتاب جندان و فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ بلا حساب و کتاب جندان و فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ بلا حساب و کتاب جندان و فردوس میں جگہ عطا فرما آمین سم آمین یا رب العالمین